بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلح علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم ناظرین کرام صحابہ کرام کا ہم تذکرہ کر رہے تھے پچھلے پروگراموں میں بھی ہم نے ذکر کیا کہ وہ حضور علیہ السلام کی عظمتوں و رفتوں کے قائل تھے اور یہی وجہ تھی کہ اسی عشق کی وجہ سے وہ حضور علیہ السلام کے نواسوں سے بھی محبت کرتے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال یہ کہ اپنے بیٹے کے مقابلے میں حضرت عسامہ کو بھی زیادہ وظیفہ پیش کر رہے ہیں نظرانہ پیش کر رہے ہیں اور حسنین کریمین کو بھی پیش کر رہے ہیں اسی طرح ان کے عقائد حضور علیہ السلام کے بارے میں روز روشن کی طرح واضح تھے وہ حضور علیہ السلام کی عظمتوں کا بیان آتا تو وہ سر تسلیم خم کرتے اور لازمی بات ہے کہ یہی وہ عقیدہ ہے جس میں نجات ہے اسی عقیدے پر جو بندہ قائم رہتا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کے سائے میں رہتا ہے تو ناظرین کرام مصنف عبد الرزاق کا حوالہ قارش صاحب نے دیا اور بعض علماء ہم سے تقاضہ بھی کر رہے ہیں کہ اس کا ہمیں نسخہ چاہیے انشاءاللہ تعالیٰ ہم زیادہ اس کے نسخے منگوائیں گے عربی میں بھی اور اردو میں بھی ہمارے دوست علامہ عمر یاد قادری صاحب نے صفہ فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے اردو کا جو ترجمہ ہے علامہ استاذ العلماء علامہ عبد الحکیم شرف قادری علیہ رحمہ نے اس کا اردو ترجمہ کیا وہ بھی آویلیبل ہے تو وہ منگوایا جا سکتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ بعض علماء اکرام نے تقاضہ کیا تو ناظرین کرام امام عبد الرزاق علیہ رحمہ کا مقام یہ ہے کہ یہ حضرت امام بخاری اور امام مسلم ان کے دادا استاد ہیں اور آپ کی جو ولادت ہے وہ ایک سو چھبیس ہجری میں ہوتی ہے یمن میں آپ پیدا ہوتے علمی گھرانے سے آپ کا تعلق ہے اور آپ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد اور امام احمد بن حمل جیسی عظیم المرتبت محدث اور فقید ان کے استاد ہیں اور پھر آپ دیکھئے کہ امام بخاری اور امام مسلم کے آپ دادا استاد ہیں اور آپ نے ساری زندگی دین کا علم حاصل کرنے میں صرف کیا یمن میں رہے اور پھر اس کے بعد آپ نے مختلف آہ حدیث جو ہیں وہ کٹھی کی ایون تازیب تازیب جو فن رجال کی ایک مطبر کتاب ہے اس میں آپ کے بارے میں یہ درج ہے اور حضرت سیدنا امام احمد بن حمل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ نے حدیث میں کوئی شخص عبد الرزاق سے بہتر دیکھا تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں اور یعنی حدیث کے فن کے اعتبار سے آپ کا مقام اور درجہ یہ ہے کہ امام بخاری اور امام مسلم کے دادا استاد ہیں اور صحیح بخاری میں آپ سے کم و بیش ایٹی نائن یعنی آپ سے جو ہے وہ نواسی احادیث جو ہیں وہ مروی ہیں اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ صحیح مسلم میں ٹو ہنڈرڈ اور ایٹی نائن جو احادیث ہیں صحیح مسلم میں آپ سے مروی ہیں اور اسی طرح سے مختلف کتب کے اندر بھی آپ سے احادیث جو ہیں وہ مروی ہیں تو آپ کی عظمت اور آپ کی جو علمی شان و شوقت ہے اس سے کون انکار کر سکتا ہے اب بریک سے پہلے یہ سوال کہ ایک ہی وجود میں بشریت اور نورانیت دونوں شانے کیا ممکن ہیں تو اس کا حوالہ سورہ مریم کی آیت مقصہ ہے کہ جب جبرائیل امی علیہ السلام حضرت بی بی مریم کی طرف آتے ہیں تو کس شکل میں آئے تھے انسانی شکل میں بشری شکل میں آئے تھے لیکن حضرت جبرائیل علیہ السلام نور بھی ہیں تو نور ہونے کے باوجود وہ جو شکل میں آ رہے ہیں تو وہ بشریت کی جامعے میں آ رہے ہیں تو اس سے یہ جو مغالطہ ہے کہ کوئی بشر ہو سکتا ہے تو پھر وہ نور نہیں ہو سکتا نور اور بشر کا اپس میں کوئی جو ہے وہ تضاد ہی نہیں ہے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب عظمتوں کی بات آتی ہے تو قرآن مجید فرماتا یا ایوہا نبی انہا ارسلناک شاہدن ومبشرن ونذیرہ وداعین الاللہ بی اذنی ہی وصراجم منیرہ حضور علیہ السلام کو صراجم منیرہ کہا جا رہا ہے کہیں ونجم ادا ہوا ما دل صاحبکم وما غوا کہیں ودوحا واللیل ازا سجا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شانیں عظمتیں فضیلتیں اور مراتب کا تذکرہ قرآن مجید جا بجا کر رہا ہے اور صحاوہ اکرام بھی حضور علیہ السلام کی ذاتِ اقدس کو نور ہی مانا کرتے تھے اور یہیں عقیدہ صحاوہ اکرام کا قیولہ قاری صاحب جیسا کہ آپ نے اپنی گفتگو میں بھی فرمایا یہ ہمارے دوستیں حضور علیہ السلام کے بارے جب ہم بات کرتے ہیں وہ نورِ ہدایت مانتے مگر نورِ حصی نہیں مانتے تو میں چاہوں گا کہ آدیثِ مقدسہ سے نورِ ہدایت میں تو اختلاف نہیں ہیں تو حضور علیہ السلام کا نورِ حصی ہونا اس بارے میں میں چاہتا ہوں کہ ناظرین کو بیان فرمائیں کہ حضور علیہ السلام نورِ حصی بھی ہیں آپ نے ابھی حدیثِ مبارک ترمزی شریف سے دیکھی آپ کو پوری حدیث ہم نے پڑھ کر سنائی اور دکھائی کہ حضرتِ ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کر رہے ہیں کہ کہ قَالُوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مَتَا وَجَبَتْ لَكَ النَّبُوَا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر نبوت کب واجب ہوئی کینہ کب آپ کو نبوت حاصل ہوئی تو حضور نے کیا ارشاد فرمایا کہ وَآدمُ بَيْنَ الرُّوحِ وَالْجَسَد آدم علیہ السلام ابھی روح اور جسد کے درمیان میں تھے ابھی آدم علیہ السلام پیدا نہیں ہوئے تھے تخلیق ان کی نہیں ہوئی تھی میں اس وقت بھی نبی تھا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آدم علیہ السلام سے پہلے پیدا فرمایا تو آدم علیہ السلام سے بشریہ شروع ہوئی ہے تو وہ پہلے کیا تھا وہی آقا کا نور تھا صلی اللہ علیہ وسلم جس نور سے اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کوئی تخلیق فرمائی تو یہ حدیث اور امامِ ترمزی رحمت اللہ تعالیٰ نے وہ میں آپ کو دکھانا بھول گیا اگلی لائن جو تھی کہ کالا حازہ حدیثن حسنن صحیحن یہ حدیث صحیح ہے حسن ہے حازہ حدیثن حسنن صحیحن یہ دکھائیں یہ الفاظ موجود ہیں یہ میرے پاس ترمزی ہے میں نے اس وقت دو نشانی لگائی ہوئی تھی اس پر حدیث نمبر کیا تھی چھ ہزار ہاں میں نے بتایا تھا کہ چھ ہزار تین سو نو غالباً حدیث تھی وہ میں نے اس وقت تو نشانی رکھی ہوئی تھی اب وہ نشانی آگے پیچھے ہو گئی تو ابھی آ جاتی ہے آپ کے سامنے اللہ اکبر تو فرمائے آپ کو بتا دیتا ہے میں نے وہاں نشانی رکھی ہوئی تھی ترمزی شریف ہے ابواب المناقب ترمزی ابواب المناقب ابواب المناقب یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مناقب شروع ہوتے ہیں تو سب سے پہلے یہ آگی حدیث حدیث تو آپ نے پہلے دیکھی ہے تین ہزار چھ سو نو حدیث نمبر ان ابی حریرہ کا قالا قالو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متا وجبت لکن نبوہ قالا و آدم بین روح والجسد قال ابو عیسی فرمایا امام ترمزی نے هذا حدیث حسن صحیح غریب من حدیث ابی حریرہ تھا یہ حدیث حسن ہے صحیح ہے اور حضرت ابو غریرہ سے یہ ایک سنت کے ساتھ مروی ہے اس لئے غریب ہے غریب کا مطلب یہ نہیں کہ بھئی اس کے پاس کوئی پیسے نہیں ہیں اس کے پاس کرایا نہیں ہے غریب ان کا مطلب ہے کہ حدیثیں صحیح ہیں مگر صرف ایک سنت کے ساتھ حضرت ابو غریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے اس کی سنت ایک سے زیادہ نہیں ہے تو صحیح حدیث ہے پہلے حسن پھر اس کے بعد دوسرا درجہ صحیح کا قرار دیا ہے تو یہ حدیث کس قدر واضح کر رہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نور سب سے پہلے موجود تھا اور اس کو اللہ تعالیٰ نے وصف نبوت سے متصف فرمایا وصف کسی محصوف سے کے ساتھ ہی کھڑی ہو سکتی ہے عالم ایک صفت ہے اگر وہ بندہ ہی نہ ہو تو عالم کی صفت کس کے ساتھ اٹیچ ہو سکتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نبوت ثابت ہوئی تو حضور تھے تو نبوت ثابت ہوئی بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اس وقت اللہ کے علم میں نبی تھا جی کہ میں علم میں اللہ کے علم میں اس وقت نبی تھا جب آدم علیہ السلام کا ابھی پتلہ نہیں بنا تھا یہ جاہلانہ تفسیر ہے تشریح ہے اللہ کے علم میں تو ہر شئی شروع سے لے کر ہے جی میں بھی کہہ سکتا ہوں کہ میں اس وقت اللہ کے علم میں کاری تھا جب آدم علیہ السلام کا بھی پتلہ نہیں بنا تھا جی تو پھر اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا تخصیص رہ گئی کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کو آپ نے لیے بطور فضیلت کے ارشاد فرما رہے ہیں تو وہ وہی چیز ہے جو صرف حضور ہی میں ہو باقی لوگوں میں نہ ہو تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانہ کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام کا اللہ نے شاہ نبوت سے متصف فرما دیا تھا یہ حدیث ہے پھر ایک اور حدیث سمات فرمائیں یہ میرے پاس تفسیر ہے تفسیر ابن ابی حاتم یہ محدث ہے پوری سنت کے ساتھ پوری حدیث لاتا ہے ہر آیت کے تحت جتنی اس کو حدیثیں اپنی پوری سنت اس سنت کے ساتھ ملتی ہیں وہ لاتے ہیں اور اس کو وہ ذکر فرماتے ہیں تو میں ایک حدیث پاک آپ کے سامنے رکھتا ہوں یہ تفسیر القرآن العظیم اس کا نام ہے تفسیر القرآن العظیم مسندن عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و الصحابة والتابعین یہ جو تفسیر ہے یہ رسول پاک سے اور صحابہ سے اور تابعین سے جو حدیثیں آئی ہیں قرآن کی تفسیر میں ہر آیت کی تفسیر جو حضور نے کی صحابہ نے کی تابعین نے کی وہ پوری اپنی سنت کے ساتھ امام حافظ عبد الرحمن بن محمد بن عدریس رازی ابن ابی حاتم المتوفہ حجری تین سو ستائیس آپ ارشاد لاتے ہیں حدیثیں لاتے ہیں یہ جلد نمبر نو ہے میرے پاس جلد نمبر نو اس کا اس کے اندر حدیث ہے سترہ ہزار پانچ سو ستانوے نمبر حدیث ہے یعنی ہزاروں کے ساتھ سے اس میں حدیث ہے یہ اٹھارہ جلدوں کی کتاب ہے میرے پاس موجود ہے میرے کتب خانے میں حدثنا ابو زرعت دمشقی حدثنا محمد بن بکارن حدثنا سید بن بشہر حدثنا قطادت عن الحسن یعنی نبی حریرت رضی اللہ تعالی یہ پوری سند حضرت ابو حریرہ سے یہ حدیث مروی ہے عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فی قول ہی تعالی اس اللہ تعالی کے قول مبارک کی تفسیر میں وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيْسَاقَهُ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوْحٍ یعنی سورہ احضاب کا پہلا رکو قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم آقا و مولا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا كُنتُ أَوَّلَ النَّبِيِّينَ فِي الْخَلْقِي وَآخِرَهُمْ فِي الْبَعْسِي کہ میں تخلیق اعتبار سے نبیوں میں سب سے پہلے ہوں میں تخلیق میں سب سے پہلا نبی ہوں وَآخِرَهُمْ فِي الْبَعْسِي اور باعثت میں سب سے آخری نبی ہوں یعنی اللہ تعالی نے مجھے ہر نبی سے پہلے پیدا فرمایا جب سارے نبیوں سے حضور اول ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آدم علیہ السلام سے بھی اول ہیں آدم علیہ السلام کا وجود بعد میں بنا ہے جو کہ ابو البشر ہیں وہ بعد میں پیدا کیے گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مجھے اللہ تعالی نے ان سے بھی پہلے پیدا فرمایا كنت اول النبیین میں نبیوں سے پہلے ہوں سب سے پہلے ہوں فِي الْخَلْقِ تخلیق میں وَآخِرَهُمْ فِي الْبَعْسِ اور باعثت میں میں سب سے آخری نبی ہوں فَبُدِ عَبِي قَبْلَهُمْ تو اللہ تعالی نے نبوت کا سلسلہ مجھ سے شروع کیا سب سے پہلے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نکتہ آغاز بھی ہیں نبوت کے لیے اور نکتہ آخرین بھی ہیں نبوت کے لیے نبوت سرکار سے ہی شروع ہوئی اور سرکار پر ہی ختم ہوئی اس کی تعبیر امام اہل سنت امام محمد رضا فاضل بیوی رحمت اللہ تعالی نے بڑے خوبصورت انداز میں فرمائی ہے کہ فتح باب نبوت پہ بے حد درود ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نبوت شروع ہوئی آپ پر نبوت ختم ہوئی اور شارہین کہتے ہیں کہ سرکار کی مثال ایسے ہے کہ جیسے پرکار ہوتی ہے کہ پرکار دائرہ لگاتی ہے کاغذ کے اوپر تو جس نکتے سے شروع کرتی ہے اسی نکتے پہ آ کر دائرہ ختم ہوتا ہے یعنی دائرہ جہاں سے شروع ہوا وہیں آ کر دائرہ ختم ہو تو وہ دائرہ صحیح ہوتا ہے اگر آگے پیچھے ہو جائے تو پھر وہ دائرہ غلط ہوتا ہے اور جو دائرہ رب العالمین بنا رہا ہو اس دائرے کے غلط ہونے کا امکانی نہیں ہو سکتا تو چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اس لیے ماننا پڑتا ہے کہ سب سے پہلے تخلیق بھی آپ کی ہے تو یہ حدیث پاک بھی ایک سے اور اگلی حدیث بھی انہوں نے حضرت حسن سے حضرت ابو حریرہ سے یعنی باقی ساری سند وہی ہے اور آخر میں جا کر حسن نے ابو حریرہ سے یہ حدیث پاک نکل کی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کنت اولا نبیین فی الخلقی وآخرہم فی الباسی فبود ابہی قبلہم یعنی دو حدیثیں آئی ہیں مختلف حسندوں کے ساتھ اور ان دونوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آدم علیہ السلام سے پہلے پیدا کیا جانا یہ بھی صاف واضح ہو رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں اللہ نے آپ کے نور کو تمام جہانوں سے پہلے پیدا کیا اور وہی نور پھر لباس بشری میں آیا میں ایک خوبصورت شیر ہے اس کو بھی آپ کے ساتھ شیر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ مولانا قاسم نانوتوی صاحب دارلوم دیوبند کے بانی کہ جس شخص نے دارلوم دیوبند بنایا اور پھر آگے یہ دیوبندی جو جماعت ہے یہ سارے جتنے دیوبندی علماء ہیں یہ دارلوم دیوبند کے فیض یافتہ ہیں اور اس دارلوم کے بانی ببانی مولانا قاسم نانوتوی صاحب ہے ان کا رسالہ قسائد قاسمی میرے ہاتھ میں ہے قسائد قاسمی یہ آپ کو نظر آتا ہے اس کا ٹائٹل قسائد قاسمی یہ ہجری تیرہ سو ساٹھ میں یہ چھپا تھا از افاظات حضرت مولانا مولی محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ تعالیٰ لے یہ پورا لکھا ہوا ہے جی یہ میرے پاس ہے اس میں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار نور کہہ کر مخاطب کرتے ہیں اور یہ بھی فرماتے ہیں کہ بشریت تو آپ کا ایک ہجاب ہے بشریت آپ کا ہجاب ہے یعنی ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں اور اللہ نے سب سے پہلے آپ کا نور حدیثیں صحیح کے مطابق پیدا فرمایا اور پھر اس نور سے سارا جہان بنایا اور پھر اسی نور کو آدم علیہ السلام کی پیشانی میں رکھا گیا اور وہ نور پھر منتقل ہوتا ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین تک آیا اور سرکار دنیا میں تشریف لائے تو نور اور بشر دونوں جمع ہو گئے آپ فرماتے ہیں مولانا قاسم صاحب کہ سنا کر اس کی فقط قاسم اور سب کو چھوڑ کہاں کا سبزہ کہاں کا چمن کہاں کی بہار جی یعنی حضور کی تعریف کرو سبزے کی اور چمن کی اور بہار کی کیا تعریف کرو گے آگے فرماتے ہیں یہ صفحہ نمبر پانچ ہے صفحہ نمبر پانچ قاسمی کہاں وہ رتبہ کہاں اکل نارسا اپنی کہاں وہ نور خدا اور کہاں یہ دیدہ ازار یعنی کیسے میں حضور کی تعریف کروں کہ کہاں وہ نور خدا اور کہاں یہ دیدہ ازار یعنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جو نور خدا ہیں ان کی میں تعریف کیسے کروں اور آگے صفحہ نمبر چھے پہ کہتے ہیں تو آئینہ ہے کمالات کبریائی کا وہ آپ دیکھتے ہیں اپنا جلوہ دیدار یعنی اللہ تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی شکل میں وہ آئینہ بنایا ہے کہ جس میں اللہ خود اپنا دیدار کرتا ہے حضور اللہ کے کمالات کا آئینہ ہے اگر ہم یہ بات کہتے ہیں تو ہم پر بہت بڑے فتوے لگتے لیکن چونکہ مولانا قاسم صاحب کہہ رہے ہیں اس لئے بلکل صحیح ہے اور پھر آگے کہتے ہیں کہ اگر کمر میں کچھ آ جائے تیرے چہرہ کا نور تو رات دن ہو اور آگے ہو اس کے دن سب دن شبہ تار یعنی اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور جو ہے وہ کمر کے چہرے میں تھوڑا سا آ جائے تو رات دن بن جائے اور دن رات ہو جائے اور آگے فرماتے ہیں رہا جمال پہ تیرے ہجابِ بشریت نجانا کون ہے کچھ بھی کسی نے جز ستار کہ اے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے چہرے پہ بشریت کا ہجاب پڑا ہوا ہے بشریت سرکار کا ہجاب ہے نجانا کون ہے کچھ بھی کسی نے جز ستار کہ آپ کی حقیقت کیا ہے وہ تو مولا پاک جو خداِ ستار ہے اس کے سوا کوئی جانتا ہی نہیں ہے کہ آپ کی حقیقت کیا ہے بشریت تو صرف آپ کا ایک ہجاب ہے میں کہتا ہوں کہ امامِ اہلِ سنت مولانا حمد رضا خان فاضلِ بھیلوی رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ذاتِ خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو اللہ ہی کو معلوم ہے کیا جانئے کیا ہو تو آپ پر شرک کا فتوہ لگایا گیا اور یہ علماء جو ہے اسی مکتب کے وہ اپنی تقریروں میں یہ شیر پڑھ پڑھ کے امامِ احمد رضا فاضلِ بھیلوی پر کفر کے فتوے لگاتے ہیں کہ دیکھو جی کہہ دیا کہ تم ذاتِ خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو اللہ ہی کو معلوم ہے کیا جانئے کیا ہو یہ ہمارے امام نے کہا ہے اور آپ کا امام کیا کہہ رہا ہے کہ رہا جمال پر تیرے ہجابِ بشریت نہ جانا کون ہے کچھ بھی کسی نے جز ستار تو میں کہتا ہوں ایک ہی بات امام محمد رضا فاضلِ بھیلوی کہتے ہیں تو وہ کافر ہو گئے اور وہی بات نولانا قاسم عنوطوی صاحب کہتے ہیں وہ پکے مومن رہے یہ نائنصافی کیوں ہے جی یا تو دونوں کو کافر بناو اور یا دونوں کو مسلمان سمجھو آپ نے کو مسلمان کہہ دیا دوسرے کو کافر بنا دیا تو یہ بات نہیں چلے گی بات وہی ہے جو ہمیں احادیث کی روشنی میں حاصل ہوئی ہے کہ آقاِ نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالی کا نور ہیں خدا نے آپ کا نور سب سے پہلے بنایا پھر اس سے جہان تخلیق فرمایا اور پھر آپ کو لباس بشریت میں ہجاب بشریت کے اندر اس نور کو ڈھال کے بھیجا اور یہی عقیدہ مولانا قاسم عنوطوی صاحبی اپنی انکسائد کے اندر بیان کر رہے ہیں ناظرین اکرام نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو رب العالمین نے تمام جہان کے لئے رحمت بنا کر بھیجا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَلَمِينَ العالمین میں جو کوئی بھی ہے اسے حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کی حاجت ہے خواہ وہ عالم بشریت ہو خواہ وہ عالم نورانیت ہو نوری مخلوق کو بھی فیض ملتا ہے تو ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور بشریت کو بھی فیض ملتا ہے تو وہ بھی ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضور علیہ وآلہ وسلم کی جو بشریت ہے وہ بھی نورانی ہے اور اس کے حوالے سے علماء فرماتے ہیں کہ آپ کی ذات اتنی منزع ہے مشفع ہے کہ آپ کے جسم پاک کا سایہ بھی نہیں تھا یہ آپ کی بشریت دیکھئے بعض لوگ حضور علیہ وآلہ وسلم کی بشریت کو اپنی بشریت پر قیاس کرتے ہیں تو میں کہا کرتا ہوں کہ یہ نادانی کی انتہا ہے کہ حضور علیہ وآلہ وسلم کی بشریت کو اپنی بشریت پر قیاس کرنا اور عقیدہ وہیں جو صحابہ اکرام کا ہے کہ وہ حضور علیہ وآلہ وسلم کو اپنے جیسا نہیں مانتے تھے کتنا عدب کرتے تھے میں آگے چل کے عرض کرتا ہوں اور شابدالعزیز محدث الدہلوی علیہ رحمہ نے کیا خوب کا کہ یا صاحب الجمال ویا سید البشر مِن وَجْهِكَ الْمُنِيرُ لَقَدْ نُوِّرَ الْقَمَرُ لَا يُمْكِنُ تَنَاؤُ كَمَا كَانَ حَقُهُ بَعْدَزْ خُدَا بُزْرْگُتُوئِ قِصَّةَ مُخْتَصَرَ مرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم پاک کہ آپ کے جسم پاک کا سایہ نہیں تھا آپ کے جسم پر کبھی مکھی نہیں بیٹھی ہے آپ کے جسم اور آپ کے پسینے سے خوشبو آیا کرتی تھی آپ کے رخصار میں جو چیز ہوتی اس کا عکس اور پرتو دیکھا جاتا تھا سرکار کے چہرہ مبارک پر اتنی نورانیت اور چمک ہوا کرتی تھی اور پھر حصی نورانیت کی جو نور حصی ہے اس کی دلیل دیکھئے کہ صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ جب آپ ہستے تھے مسکراتے تھے تو آپ کے داتوں سے نور نکلتا دکھائی دیتا تھا سیدہ آئیشہ صدیقہ صلی اللہ علیہ کی سوئی گر جاتی ہے تو حضور علیہ السلام کے لب مبارک جو ہیں وہ کھلتے ہیں تو آقا کے دندان مبارک سے اتنا نور نکلتا ہے کہ روشنی ہو جاتی ہے اور یہ کہ حقیقت ہے کہ اندھیرے میں سرکار جب مسکرائی کرتے تھے تو دانتوں سے اتنی چمک نکلتی تھی کہ ہر طرف نور کا اجالہ ہو جاتا تھا اور پھر دیکھئے کہ آپ کی جو میں نے کہا کہ نورانی بشریت کے عالم یہ کہ کئی دن آپ نہیں کھایا کرتے تھے مسلسل آپ روزے سے ہوتے تھے لیکن جب صحابہ اکرام نے یہ طریقہ اختیار کرنا چاہا فالو کرنا چاہا تو کمزوری کی وجہ سے کوئی کہیں پر گر رہا ہے کوئی کہیں پر گر رہا ہے پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتا ایوکم مثلی تم میں سے کون ہے میری مثل تو حضور علیہ السلام کا جو نور جیسا کی قبلہ قاری صاحب نے فرمایا کہ وہ آدم علیہ السلام کی پہشانی میں رکھا گیا پھر وہ نور نسل در نسل جو ہے منتقل ہوتا ہوا حضرت شیس علیہ السلام سے اور پھر یہ جو آج ہم اہل سنت انگوٹھے چومتے ہیں یہ بھی حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی سنت مطارہ ہے جو عدب سے سرکار قسم پاک آتا ہے تو چوم کر آنکھوں پہ لگاتے ہیں یہ بھی دراصل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور پھر سرکار کا عالم یہ کہ پیدا ہوتے ہیں تو ماں سے بڑھ کر گواہی کس کی ہو سکتی ہے عقیدہ وہی جو سیدہ آمنا صلی اللہ علیہ کا ہے وہ فرماتی ہیں کہ جب آپ پیدا ہوتے ہیں تو خارج منی نور مجھ سے نور خارج ہوتا ہے اور اتنا آپ کا مقام اور عظمت دیکھئے کہ حضور علیہ السلام مکہ میں پیدا ہوتے ہیں اور سیدہ آمنا فرماتی ہے کہ مجھے ملک شام کے محلات نظر آنے لگ جاتے ہیں اتنا نور ہوگا کہ جس سے کہاں ہے ملک شام میں نے فلائی کیا ہے مکہ پاک سے شام دمشق کی طرف تین گھنٹے کی فلائٹ ہے اور آپ اندازہ کیجئے کہ دو اٹھائی ہزار میل کا فاصلہ ہے اور کہاں بیٹھے ہیں سیدہ آمنا کہاں تشریف فرما ہے اور فرماتی ہیں کہ مجھے ملک شام کے محلات نظر آ جاتے ہیں تو یہ بھی حضور علیہ السلام کی نورانیت دیکھئے اور ایک اور بات جو صحابہ اکرام اور سیدنا عباس حضور کے چچا رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں مجھے 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 مجھے